جیسے کہ ہم جانتے ہیں یسو کے بغیر رہنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے وہ سب کچھ ہے ہمیں فتح مند ہونے کی ضرورت ہے پر انٹرنیشنل گریس آف چرچ میں خدا دکھاتا ہے کہ یہ جگہ اس کے اختیار میں ہے کبھی کبھی ہم خدا سے صحت کے لیے دعا کرتے ہیں اور یہ درست ہے خوشحالی کے لیے اور یہ درست ہے لیکن یہاں بہت سی چیزیں ہیں جو خاص ہیں اچھا ڈاکٹر سوارس یہ کیا ہے ہماری نجات ایک طرف ہمیں اپنے راستے کے رہنمائی کے لیے اس سے دعا کرنی ہے ایمان کے شو کا پروگرام بہت سے لوگوں کے لیے واقعی ایک برکت ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑھتا کیا مشکل ہے خدا ہمیشہ برائی سے نجات اور شفاہ دے گا میرا شکر دنیاوی زندگی میرے رہتا مسلسل پیتا رہتا برے کام کرتا کلپ جاتا آج خدا کی صرف اجلال کیوں میرے ساتھ ہے اس نے مجھے نفسیاتی دعاوں سے شفاہ دی میں بہت سگرٹ پیا کرتی تھی مجھے اس نے پندہ سال کے بعد نجاتی یہ صرف یسو صرف یسو آپ ہی کہتی ہو میرے پاؤں میں ایک گلٹی تھی لیکن یہ انتر کی طرف نہیں تھی بلکل برقس تھی یہ باہت کی طرف تھی ایک دن میں ٹی وی پر آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی میں نے کہا اس گلٹی کو اپنے پاؤں میں رکھنے کی بابند نہیں ہو رہی یہ دردناک تھا یہ خوفناک تھی میں اس کو مسئل کرنا شروع کیا تب آپ نے کہا جن کو اپنے پاؤں میں مسئلہ ہے ابھی کھڑے ہو جائیں موچھل کر اپنے بستر سے باہر کوتی جلدی سے دعا کرنا شروع کی تین دن میں گلٹی ختم ہو گئی وہاں کچھ نہیں تھا وہاں گھر پر اگرچہ میرے پاس ایک جوتا تھا یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ ختم ہو گئی یہ واقعی ختم ہو گئی لوگوں یہ خوبصورت ہے ساری دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں واقعی ان کے درمیان جو خدا کی خدمت کرتے ہیں اور وہ جو خدمت نہیں کرتے ان میں ایک عظیم فرق ہے انہوں نے اپنا ایمانکاروں اور گھوڑوں میں رکھا لیکن ہمارے بارے میں کیا ہم خداون یسو کا نام ظاہر کرتے ہیں اور جو دعوت کے دنوں میں فتح مند تھے دعوت جو آپ کے دنوں میں فتح مند ہوگا خداون یسو میں ہمیں یقین ہر ایک مسیبت کا حال ملتا ہے دوبارہ کبھی بھی نہیں اور آج کا کیا یہ خوبصورت ہے لوگو یہ ابھی بھی بہت جذباتی ہو گئی ہے آپ کتنے عرصے سے جھک نہیں سکتی تھی میں نیچے جھکنے کے قابل بس یہاں آو بھین جھکو یہاں یہ آپ کا مذہبہ ہے خداون آپ کے پاس آ رہا ہے لوگو اس کی طرف دیکھو خداون یسو کے مذہبے سے پہلے ہی جھک گئی ہے اور خداون یسو کی تعریف ہو چلو یسو کی تعریف ہو خود سے خداون کی تعریف ہو یہ کتنے عرصے سے تھا بہن آپ کیسے چلتی تھی بہن اب رام سے چلو یہاں رام سے چلو بہن او خداون کی تعریف ہو یہ خوبصورت ہے بہن یہ ختم ہو گئی آپ اپنا گٹنہ ہلا سکتی ہو آپ پہلے سے نہیں ہلا سکتی تھی اور آپ پہلے سے ہی چھڑی کے بغیر چل سکتی ہو یسو کے نام میں اپنی چھڑی اپنے کندے پہ رکھو اور جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس طرح جاؤ چھڑی یہاں رکھو یسو کے نام میں جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس طرح جاؤ چھڑی یہاں رکھو یسو کے نام میں چلو کیونکہ خداون آج آپ کو طاقت دے رہا ہے خدا آپ کو روز ایسی طاقت دینا چاہتا ہے تاکہ آپ اپنی چھڑی کا استعمال کرنا روک دو کیونکہ خداون نے اس کو شفا دے دی ہے لیکن آپ کو تھوڑا سا زنگ لگا ہوا ہے آپ کو تھوڑا چلنا پڑے گا گھومو اور خود اپنی نشست لو خداون کی تعریف ہو خدا نے آپ کو شفا دینی شروع کر دی بہن ہمیشہ ایمان کے راستے پر چلنے کا انتخاب کرو جب آپ اس پر چلتے ہو وعدے پورے ہوتے ہیں جو کام اس نے شروع کیا نہیں رکے گا یہ خود روز ابروز مکمل ہوگا اور جلد ہی یہ مکمل طور پر پورا ہو جائے گا